اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر مین جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے یہ بہت سے سوالہ جو ہے جنب لے رہے ہیں ایک نام جو ہے وہ سب سے پہلے جو سامنے آیا ہے وہ ہے آقیب جاوید کا جتنے بھی اس نام کے اوپر تعریف کی جائے کم ہے اور دوسرے معاملہ تھے وہ سائٹ میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقیب جاوید نے چیف سیلیکٹر بننے سے پہلے جو ہے وہی بات کہی تھی کہ انگلینڈ کو کس طرح ہرانا ہے کیا آپ کو پلیننگ کرنی ہے جب ان کو چیف سیلیکٹر بنا دیا انہوں نے وہ پلیننگ کے اوپر عمل درامت کروایا جو جو انہوں نے کہا تھا وہی چیز ہوئی اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا بقول آقیب جاوید کے انگلینڈ کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں تھی کیونکہ ان کا بالنگ دپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ کچھ اچھا نہیں تھا اس وجہ سے جیمز انڈرسن کے جانے کے بعد جو ہے ان کو اپنی بالنگ کا اندازہ ہوا اس کو بھی جب اس نے ریٹائرمنٹ لیا ہے اس کے بعد ان کی بالنگ جو ہے وہ کچھ اتنی زیادہ کوئی اتنی زیادہ کوئی خطرناک بالنگ نہیں ہے لیکن بہرحال انگلینڈ کی ٹیم جس نے پہلی ایننگ کے اندر پہلے ٹیس میچ کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایننگ سے ہرایا تھا اس وقت جو ہے وہ ایک سو باون رن سے ہار چکی ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے اس وقت کسی کو بھی نہیں جاتا سوائے آقیب جاوید کے اور اس نمونے کو اگر آپ تلاش کریں جس کا نام عزر محمود ہے جو آپ سے چار پانچ دن پہلے جو ہے جب یہ والی بات کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قولیٹی سپنر نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ سپن وقتے نہیں بنا سکتے کیونکہ سپنر کے پاس بیس وقتے لینے کی اہلیت نہیں ہے ایک تو پاکستان کے پاس سپنر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سپنر ہوں بھی تو وہ بیس وقتے نہیں لے سکتے اس کو ایک تھپڑ مار کر اس حدے سے اٹایا جائے ان جیسے جاہلوں نے پاکستانی کرگٹ کو بدنام کیا اور اس کو اتنا زیادہ بکری کر دیا جس کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جو ہے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ بابر آزم جیسے لوگ اور اس طرح کے اور لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ٹیم کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیث تک موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ غلط گائیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کرگٹ بورٹ کو جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا یہ حال ہوا ہے دیکھا جائے تو اس طرح کے نمونے ویسے تو ہونے نہیں چاہیے ٹیم کے اندر یا ٹیم کے آس پاس لیکن اگر ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں ہی آسے ہٹا دینا چاہیے اب ہوا کیا ہے شان مسود نے کوئی تنی زیادہ ایچی کوئی بڑی چیز نہیں کی ہے پکا پکایا کھیل مل گیا اس کو بولر جب وکٹے لے کر دے رہے ہیں تو اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے فیلڈ پلیسنگ کے اور وہ اس نے کی اور بولر جس طرح کی بولنگ کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ فیلڈ پلیسنگ جیسی بھی ہو جس طرح کا آؤٹ کیا جا رہا ہے تو فیلڈر کی تو کوئی زیادہ مدد ہی نہیں ساجد خان نے صرف بول کیا ہے اس کے بعد نومان علی نے دوسری اننگ کے اندر جو کبارہ کیا ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی کپتانی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر کہیں بھی نہیں تھا دو بولرز نے راج کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو یہ ٹیسٹ میچ جو ہے پلیٹ کے اندر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب ازر محمود سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے پاس کولیٹی سپنرز نہیں ہیں کیا زاہد محمود جیسے کھلاری نومان علی اور ساجد خان جیسے کھلاری جو ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے یہی دونوں کھلاری تھے جن لوگوں کو آپ نے جو ہے فٹنس مسائل کی وجہ سے فٹنس ٹیسٹ پاسٹ پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے آپ نے ٹیم سے باہر کیا تھا اور پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے ان کو ریلیس کر دیا تھا اس اللو کے پٹھے کو کوئی پکڑ کر لائے اور بتائے کہ کیا تُو نے ایسی حرکت کی تھی کیا ایسا دیکھا تھا کس نے تجھے مشورہ دیا تھا پوری تحقیقات ہو پاکستان میں یہی تو ہوتا ہے تحقیقات نہیں ہو پاتی جو کبارہ کر کے چلا جاتا ہے اس کو مراد دی جاتی ہیں اس کا نام ویسے ہی رہتا ہے آپ لائیں سامنے بدنام کریں اسے لوگوں کو بتائیں کہ ان جاہلوں کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ خراب ہوئی تھی ان جاہلوں کے مشوروں کی وجہ سے ان لوگوں کی نا پسندیدگی کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کھلالیوں کو نا پسند کرتے ہیں اور ان کو ٹیم کے اندر نہیں لانا چاہتے اب وہ کراؤڈ پلر جو لوگ تھے جو بابا رازم کے فینس تھے جو یہ بات کہتے ہوئے نظراتے تھے کہ بابا رازم اگر ٹیم کے اندر نہیں کھیلے گا تو کراوڈ جو ہے وہ گراؤن کے اندر نہیں آئے گا آپ نے ملتان کے اندر دیکھ لیا پورا گراؤن جو ہے وہ نماز سے پہلے پہلے جو ہے وہ پورا گراؤن جو ہے وہ بھرا ہوا تھا نہ بابا رازم ٹیم کے اندر تھا نہ شاہن شاہفیزی ٹیم کے اندر تھا ایک نمونہ ہے ابھی بھی ٹیم میں اور اس کو بھی ابھی باہر کرنا ہے کیونکہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ کچھ مشکوک حرکتیں ہیں جس طرح کا بتاؤ وہ ٹیم کے اندر کرتا وہ نظر آتا ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ پورے طلاب کو خراب کرنے میں ایک مچھلی کا کردار ہوتا ہے اور یہ مچھلی ہے اس کو سب سے پہلے باہر کرنا چاہیے آپ نے پورا گند تو باہر کر دیا ہے لیکن ایک گندی مچھلی جو ہے وہ ابھی بھی طلاب کے اندر موجود ہے پہلی فرصت میں اس کو نکالیں حسیب اللہ کو موقع دیں تاکہ وہ کچھ تجربہ حاصل کر سکے اور اس طرح کے جس طرح کے بدنام لوگ جو پاکستان کرکٹ کے اندر موجود ہیں ان جیسے کھلالیوں کے بغیر بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے بغیر بھی جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھل پھول سکتی ہے آگے جا سکتی ہے نہ صرف آگے جا سکتی ہے بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ میچز بھی جتوا سکتی ہے سیریز بھی جتوا سکتی ہے اس وقت پاکستان اس پوزیشن کے در آ گیا ہے کہ اب سیریز جیتنے کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیا جائے اور پاکستان نے پنڈی ٹیسٹ میچ کی جو ہے وہ پچھ جو ہے اسی طرح آقب جاوید کے مشورے کے بعد اسی طرح کی پچھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کون سے پچھ کے اوپر میچ ہوگا یہ فائنل کریں گے آقب جاوید پاکستان گرگٹ بورڈ جو ہے اس کو اب اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ اس کو مشورے دے رہے تھے وہ غلط مشورے دے رہے تھے خراب مشورے دے رہے تھے وہ لوگ ملک کے ساتھ سنسئر نہیں ہے اور جہاں تک والی بات ہے جیسن گلس پی جیسا کھلاڑی جو ہے اس کو ہیٹ کوچ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ڈیزرپ کرتا ہے کہ اگر آپ آقب جاوید کو ہیٹ کوچ بنا دیں کیونکہ جس طرح کی پلاننگ آقب جاوید نے کی ہے جس طرح کا لاہور کلندر کا ان کا کردار ہے کہ کس طرح گریوی ٹیم کو آ کر لے کر آئے اور اوپر لے کر آئے اور جس طرح کا بے شک ان کے جس نے بھی میں نے اپنی پیشلی ویڈیوز کے اندر جو بتایا تھا آقب جاوید کے بارے میں یہ تنکھاؤں کا جو معاملہ ہے لاہور کلندر سے اگر ان کو تنکھا ہے میرے کچھ کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بہت سے لوگوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ آقب جاوید جو ہے وہ لاہور کلندر سے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں دیتے تو مفادات کا ٹکراؤں نہیں ہو سکتا اگر یہ والی بات صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے اگر مفادات کا ٹکراؤں نہیں ہو رہا تو جیسن گلیسپی کے بجائے آقب جاوید جو ہے وہ ٹیم کو ہیٹ کوچ کے طور پر اگر پاکستان کرکٹ بورٹ ان کو لے کر آئے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا جیسن گلیسپی جس طرح کی صلوطحال جس طرح کا بنگلہ دیش کی خلاف انہوں نے فاس پچز بنائی اور ہمارے پاس فاس بولرز کا جو فقدان تھا اور جو ان کا جو تضربہ تھا وہ جس طرح ناکام ہوا اس کے بعد اندازہ ہوا کہ جیسن گلیسپی کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پر معاملات جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے حل ہوں گے جیسن گلیسپی آزر محمود اور اس طرح کے نمونے جو ہیں ان لوگ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہٹائے جائے سائیڈ لائن کیا جائے پاکستان کے پاس اپنے اندر بھی اپنے ملک کے اندر بھی میں نے یہ بولا تھا کہ پرانے کھلاڑی جو ہیں جو پرسینئر لوگ ہیں ان لوگ کو موقع دیا جائے چاہے اس کے دن راشی لطیف اور عقب جاوید ہو باسیت علی ہو چاہے کوئی بھی ہو آپ ان لوگوں کو موقع دیں یہ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر کس طرح کا صورتحال ہوتی ہے کس طرح کی پچز ہے کس طرح کی کنڈیشن ہے بہار والی ٹیموں کو آ کر کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستانین ٹیم کو بہار جا کر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ساری چیزیں ان لوگ کو پتا ہوتی ہیں اور یہ لوگ کھلاڑیوں کے مزاج سے بھی واقف ہوتے ہیں کون سے کھلاڑی کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اب دیکھا آپ نے اندازہ ہوا کہ لوگ یہ والی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کو جو ہے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے اور یہ لوگ جو ہے اس سے اپنی باتیں منواتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر کوئی لوکل ہوتا تو وہ اس طرح ان لوگ کی باتیں مانتا ہوا نظر نہیں آتا اب آخری وقت تک جیسن گلیسپی اور شان مسود جو ہے وہ باور آزم کو ٹیم سے باہر نکالنے کے خلاف تھے اور وہ ہو لیتا ہے کہ اس بندے کی ہم کو ضرورت ہے لیکن اس بندے کے جاتے ہی آپ کی ٹیم جو ہے وننگ ٹریک کے اوپر آگئی شاہنشاہ آفتیزی جیسے بھاگتے ہوئے سپنرز کی وجہ سے پاکستان جو ہے جن مشکلات کا سامنا کر رہا تھا وہ مشکلات جو ہے وہ اب ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر مین یہی پلینگ 11 کھلتی بھی نظر آتی ہے لیکن ایک تبدیلی اگر آمیر جمال جو ہے وہ فٹ ہوئے یا انفٹ ہوئے تو اس معاملے کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ونہا سیم یہی ٹیم جا سکتی ہے آمیر جمال کی جگہ ہو سکتا ہے کہ میر حمزہ کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر شامل کر لیا جائے یا کوئی اور کھلاڑی ایک فاس بولر اور زاہد محمود کی جگہ جو ہے وہ اب اگر آپ کسی میڈیم پیسر کو یا فاس بولر کو رکھنا چاہے کیونکہ جس طرح زاہد محمود ٹیم کندر کھیلا اور اسے نہ بالنگ کروائی نہ اس نے کوئی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو تبدیلی تو یقینی طور پر بنتی بھی نظر آتی ہے دو سپنر دو فاس بولر اور دو پارٹ ٹائم سپنر ہمارے پارپ محضی پہلے ہی موجود ہیں پاکستانی ٹیم کو یہ سیریز جیتنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ سیریز جیتتا ونظر آ رہا ہے جیتنی چاہیے اور دوسری یہ جو دوسرا ٹیس میچ ہے اس کے اوپر آپ کی کیسی رائے ہے کیا کہیں گے آپ اپنی رائے کا اجزار ضرور کیجے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ